موسیقی موسیقی ہلو اسلام علیکم انسوسریاقال ویلکم دو پاٹ ٹی وی کیسے آپ لوگ امید کرتیوں مزد شرح میں ہوں گے ویڈیو میں ہم کچھ کیوٹ کچھ فنی اور کچھ ڈینجرس مومنٹ کے بارے میں بات کریں گے جب کیسے نیچر فوٹرگرافر جب جنگل میں پکچرز لینے کے لئے گئے تو انہوں نے اینیملز کے ساتھ کیا کیا اور اینیملز نے ان کے ساتھ کیا کیا آج کی ویڈیو بہت اکمال کی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کے جائیے گا نہیں ایند تک دیکھئے گا تو تو گی بکواس اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 A Life Threatening Job وائل لائف فوٹوگرافر پرفیکٹ شوٹ لینے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے بعض اوقات ان فوٹوگرافر کو جان لیوا حالات میں تکیل دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان فوٹوگرافر کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ کسے پتا کب کیا ہو جائے آپ اسی پکچر کر دیکھ لیں کہ کیسے چیتے نے اس وائل لائف فوٹوگرافر پر اٹیک کیا اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں وہ کیسے اٹیک کرتا ہے یہ بھی دیکھیں یار بھوٹ بھو کاؤں صبح سے کچھ کھایا نہیں یہ چیتا پوری ہرن کھانے کے بعد نمبر ٹو آ کیوریس فاکس وہی چلاک لومبڑی ہے اس پکچر کو دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ کیمرا مین کو کہہ رہی ہو کہ ادھر وقا کیڑی کیڑی پکچر لیتی ہے میری تک کیڑی انٹرنیٹ تے ڈالنی ہے تو سبکہ پکچرز کے سیلیکشن ہو رہی ہے بھائی اس کا بھی اپنا ایک لیول ہے لومبڑی ہے اکر وہ وہ بھی چلاک لومبڑی اس ویڈیو میں دیکھ لیں کیمرا والے بھائی کو اتنا پریشان کر لیے اپنے بھی اچھی پکچرز کے لیے ایسے ہمارے ملے میں بھی ایک بہت مشہور لومبڑی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ممتاز بیگم نمبر تھری اکیوٹ لیٹل ڈسٹریکشن مگر جب یہ کیوٹ لیٹل ڈسٹریکشن بڑی ڈینجرس ڈسٹریکشن بنتی نا تب پتہ چلتا ہے جب جہاں ان کے لالے پڑتے ہیں نمبر فور ان دا میڈل جیسے کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کیمرو مین والے بھائی جو ہیں بلکل خطرے کے این بیچ میں ہیں بھائی نے تھوڑی بھی چوچا کی نا تو بھائی تو گئے اللہ میہ کو پیارے ہو گئے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوگ جو ہے بیئر کو پریشان کر رہا ہوتے بیئر کے بچے کو پریشان کر رہا ہوتے کہ دوگ جا میری ممہ آتی ہے تب تجھے بتاتی ہے جب وہ بڑی ریچ نہیں آتی ہے تو وہ کیمرو مین اور اس دوگ پہ دونوں پہ اٹیک کر دیتی ہے لیکن ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریچ جو ہے کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی کیونکہ سٹی یاری سپے بھائی کبھی کبھی یہ ریچوں ہیں بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ریچ بہت زیادہ کیوٹ ہو جاتے ہیں depends on mood نمبر فیفت کس تھی فوٹوگراف اس پکچر کو دیکھیں بلکل بھی واضیہ نہیں ہو رہا کہ کس قسم کا جانور ہے اور کس جانور کا بچہ ہے مگر اس پکچر کو دیکھیں ایک چیز ضرور واضیہ ہو رہا ہے کہ جو بھی ہے بہت کیوٹ ہے اس کی کیوٹنس اور زیادہ بھڑ گی جب اس نے فوٹوگرافر کو شوٹ کے دوران کس کرنے کی کوشش کی نمبر سیکس جیسا کہ آپ سب اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیرنی ادھر ادھر گھوم رہی ہے اور اس کے موں میں ایک کیمرہ ہے مگر میں حیران ہوں کہ اگر کیمرہ اس کے موں میں ہے تو اس کیمرے کا فوٹوگرافر کہاں پہ ہے کیا کیا ہوگا اس نے اس کے ساتھ سے گور کرنے والی بات ہے شیرنی باجی جو بہت فخری انداز میں گھوم رہی ہے مجھے لگ رہے ہیں انہوں نے فوٹوگرافر کا کام تمام کر دیا ہے اچھا اب سمجھ آئیے تو شیرنی باجی ہے نا باجی ہیں لڑکی ہیں میل ہیں تو اپنا شوٹ ووٹ کرنے جا رہی ہوں گی یہی پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں تینک یو شکریہ نمبر سیون سے چیز پکچر کو دیکھیں مجھے پلکل بھی یقین نہیں ہو رہا کہ یہ پکچر فوٹو شوپ نہیں ہے بلکہ یہ پکچر بلکل اصل ہے لومڑی کیمرے کی پیچھے بلکل ایسے کھڑی ہوئے جسے یہی کیمرامین ہو اور کیا پتہ بھائی کون جانتا ہے آپ کی اگلی شادی میں فوٹوگرافر کے طور پر ایک لومڑی نظر آ جائے فوٹوگرافر کے لیے ایک بہت دینجر الیٹ ہے ان کو اپنی صلاحیتوں کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا کیوں کہ کوئی جانور جو ہے نا ان کی جگہ لے سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گینڈاز جسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ گینڈاز کتنا زیادہ اگریسیف ہو اگر کیسے فوٹوگرافر پر اٹیک کرتا ہے نا ان کو بناو موویاں اور دلاؤ گصہ ان کو لاشٹ بے نمبر ٹین پر ایک بہت ہی خطرناک ویڈیو کے بات کروں گے اور ایسی بہت سی ویڈیوز کے بارے میں اور اوورول ویڈیو کے بارے میں کس طرح وائل لائف فوٹوگرافر اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے ہمارے لئے خوبصورت خوبصورت پکچرز لے کر آتے ہیں اور شورٹس لے کر آتے ہیں یہ سب ان کی محنت کندی تجہ ہوتا ہے کہ ہم وائل لائف جانوروں کی زندگی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اس ویڈیو کی ریکورڈنگ میں میں نے ایک چیز بہت زیادہ نوٹ کی ہے وہ یہ کہ لومبڑیوں کو پچرز کھچوانے کا اور پچرز لینے کا بہت زیادہ شوک ہے بھائی لبکہ جہاں کیمرہ نظر آیا نہیں وہاں پہ پوس کرنا شروع کر دیا مطلب کہ ہوتا کچھ ہوں ہوگا کہ لومبڑیاں جو ہیں فوٹوگرافر کو کام کرتے بھی دیکھتی ہوں گی جا کے بادشاہ یعنی شیئر کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گی یہ تو بادشاہ ہے اس نے آگے جا کے دوسروں کو خبر یعنی چوہوں کو خبر پہنچا دی ہوگی ایسا لگتا ہے جیسے پوری جانبروں کی فوج نا فوٹوگرافی میں دلچسپ بھی رکھتی ہے اسے پہ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہیں امید کرتی ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں تینکس فور واجنگ اللہ حافظ دلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں